پھر آپ کا سواگت ہے اور رائی پور سے بڑی خبر ہے راہول کی سبا کے بعد دوشت کھانا فیکے گئے ہیں کھانے سے گائیوں کی موت ہوئی ہے سبا کے بعد لوگوں نے خراب کھانے کے پیکٹ فیک دیئے تھے خراب کھانے سے گائیوں کی موت ہو رہی ہے کئی کسانوں کی گائیوں کی طبیعت خراب ہوئی ہے گائیوں کی سواستہ کی جانچ کرنے ٹیم پہنچی ہوئی ہے پرشاسن کی ٹیم کا گرامینو نے ورود کیا ہے بھی اس سے ادھے گائم کی موت کا گرامین آروپ لگا رہے ہیں شبوں گلے نے پہنچی ٹیم کا گرامینوں نے جم کر گھراو بھی کیا ہے گائم کی موت پر رائپور پرشیاسن کا بیان ہے جانچ کرا کر سرکار کو ریپورٹ سوپیں گے تو دراصل دو دن پہلے راہول گاندھی کی سبھا ہوئی تھی اور بڑے اسطر پر تیاریاں راہول گاندھی کی سبھا کے لیے کیے گئی تھی اور آپ کو بتا دیں کہ اس سبھا کے آئیوجن کے بعد جو بچے پیکٹ تھے یہ کہیں کہ جو کھانا خراب ہو گیا تھا وہ پیک دیا گیا تھا اور اسی کے بعد اس کھانے کو کھانے کے بعد دیرے دیرے گائم کی موت ہونی شروع ہو گئی اس پر سیاست بھی شروع ہو گئی نیوز ایٹین سمواد آتا آکاش شکلہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جانکاری کے ساتھ آکاش ٹیم بھی پہنچی تھی بتا جارہا جانچ کرنے کے لیے جانچ میں کیا بندو سامنے آئے ہیں جو دعویٰ پرشاسن کہہ رہا ہے کہ جانچ کے بعد ریپورٹ سوپیں گے کیا کارن بتا رہے ہیں گاؤں والے اور کتنی گائیوں کی موت کی ابھی پسٹی ہو چکی ہے آکاش جی نیوز ایٹین کے خبر پرمکتہ سے دکھائے جانے کے بعد پرشاسن کی ٹیم یہاں پہ پہنچی اور آنن فانن میں گائے کے جو سو تھے ان کو اٹھا کے لے گئے ادھر گرامینوں نے بھی ان کا ویروت کیا لیکن سو کو جس طریقے سے جیسی بھی میں اٹھا کے لے گئے اس کے بعد گاؤں میں روانہ ہوئے ہیں وہاں پہ ٹیم ابھی جانچ کر رہی ہے جانچ کے بندو ابھی ساف طور پر سامنے ہی نہیں آئے ہو سکتا ہے سامنے آجائے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے یہ آپ سے چرچہ چل رہی تھی ادھر آپ کلپنگ دکھا رہے تو کچھ گرامین آئے اور کسان روتے ہوئے بھی لگتے ہوئے بور رہتے کہ ہماری بھی دو گائے موت ہوئے ہیں ہماری بھی ایک گائے کی موت ہو گئی ہے کہ گھر میں طبیعت گائے کی بگڑتے جا رہی ہے اور کوئی ابھی تک دیکھنے نہیں آیا تو ایسے میں ان کی بھی جانچ کرنی چاہیے کہ پرساسن کن کسانوں تک کے ابھی پہنچی ہے کیونکہ گائے ایک طریقے سے کسان کا پسودن ہوتا ہے ان کا ایک سہارہ ہوتا ہے کھیتی کا اور وہ اگر موت کے موہ میں سما جائے تو سوچ سکتے کہ کتنا دکھ اور تکلیف ان کو ہو رہا ہوگا وہی دکھ اور تکلیف ان کے آنکھوں میں دیکھا جو روتے بھی لگتے ہوئے آئے اور گرامین ابھی گاؤں میں چلے گئے ہیں ساید پرساسن وہاں پہ جانچ کر رہی ہے پوچھتاچ کر رہی ہے اب ہر ایک پیڑت کے پانچ پہنچنا یہ بھی سب سے بڑا سوال ہوگا جی بلکل واقعی یہ بھی سب سے بڑا سوال ہوگا دوسرا یعنی کہ آکاش یہاں کھڑا بڑا بھی ہو سکتا ہے گائوں کی موت کا ایک اور بڑی بات یہ کہ بھئی یہ دوشت کھانا لوگوں کو دیا گیا تھا کم سے کم آئیو جکوں کو بھی خیال رکھنا چاہے تھا ایسا دکھے دھڑے میں اگر جو لوگ پہنچے تھے وہ کھالے تھے تو اور بڑی پریشانی ہو سکتی تھی لیکن گائوں کی موت واقعی میں اپنے آپ میں بڑا سوال ہے آکاش لوگوں پر پھیکا گیا ہوگا کیا اس کی کوئنٹیٹی تھی کچھ اور اگر آپ بتائیں جی اور کافی ماترہ میں یہ کھانا تھا یہ گھانا ایکچولی یوز نہیں ہو پایا تھا آہ سبھا ہوا اس کے بعد سبھا کے بعد کچھ لوگوں کو کھانا ملا ہوگا کچھ لوگوں کو نہیں ملا اس کے بعد آئیو جکوں نے اس کو فیک دیا یہ ایکچول میں راجو سو کا دھرنا اس طرح ہے توتا گرام ہے اس کے آس پاس پورا پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے اب مویسی گائے یہاں پر چرتے رہتے ہیں یہ آکاش رہیے گا لوٹ رہا ہوں میں آپ کے پاس مجھے بھی میڈیا پرباری انراغ اگروال جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں انراغ جی آہ راہل گاندھی کی دو دن پہلے سبھا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھیکے گئے پیکٹس جو دوشت ہو چکے تھے اب گائیوں کی موت ہو رہی ہے حالانکہ ابھی تک اس پر آئیو جکوں کا کوئی بیان نہیں آیا کوئی ریاکشن نہیں آیا کیا کہیں گے آپ جب سے بھپیز بگھیل کی سرکار آئی ہے منوسیٰ پسو کوئی بھی سرکشت نہیں ہے آج کی گھٹنا دیکھ لیجیے دو دن پہلے ان کے یہاں کارکرم ہوا تھا راجیو میتان کلپ کے وہاں پہ اور کانگریس کی لاپروہی دیکھئے وہاں پہ دوشت کھانا پھیکا گیا جس سے پسو دھنی کی مرتی ہو گئی اور سرکار اس پر معاوجہ گھوسیت کرنے کے بجائے جمعیدار آدمی پہنچنے کے بجائے لیپ اپ ہوتی کر رہا ہے آپ کے چینل میں دکھ رہا ہے کہ کیسے پساپنی کا ادھکاری جلدی سے جلدی پورے معاملے کو لیپا پوتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ایک بھی جمعیدار آدھکاری نہیں پہنچا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کانگریس کا راشتری نتری تو پہنچا تھا اس کے لیے تو کانگریس کے راشتری نتری تو کا معافی مانگنی چاہیے 36 گڑھ میں گائے اور رام کی راجنیتی کرنے کا بہانہ کرنے والی ایک طرف پوچھتی ہے کہ رام مندیر بنے گا تو کیا یوان کو نوکری پہ ملے گی ایک طرف کٹے دھرم کی راجنیتی مت کرو یہ جو ادھرم کی راجنیتی کرنے کا ایک بہت بڑا ادھرن ہے کہ آج اتنا بڑے گوانز کی مرتی ہو رہی ہے اور یہ سرکار لیپا پوتی میں لگی ہوئی ہے جے انراغ اگرواز جی ویپاکش نے بھی تو کیول بیان دے کر رہی تھی شریح کر لی گاؤں والوں کے پاس تو کوئی پہنچا نہیں آپ کے چینل میں ہی دکھ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے وہاں کے پرچیاسی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ یہ بات سمجھئے گا کہ ہم تو وہاں پہ ان کا حق لے کے رہیں گے صبح سے یہ معاملے تو سب سے پہلے ہم نے ہی اوجاگر کیا ہمارے کارکرتہ وہاں پہ پہ پہنچے جب اچھا ایک بڑی درکھا کی جنگ بات یہ ہے کہ جتنے گائیوں کی مرتی ہوئی ہے اس کے پاس آس پاس کے گاؤں میں بیماریاں پھیل گئی ہے سرکاف بہت ہے کہ سگر کے سگر اس جگرہ پہنچ کے سارے پسو دھن کی سواس کی جانت کریں اور یہ دوسریت کھانا کھانے کے دوسریت کھانا جن منوشیوں کو ماتا گیا ہے اس کی بھی تورا انجاز کریں بلکل یہ سوال ضرور ہے آپ کے لحاظ سے آپ کو بھی سوچنائیں ملی ہوں گی ایکچوال استثیت کیا ہے جو ابھی تک تو دعویٰ کیا جارہا ہے کہ بیس گائیوں کی موت ہوئی ہے دوسریت کھانا کھانے سے انراغ جی دیکھئے جو گائے گاؤں سے بائیس گائے تو سپاٹ پہ مرک پڑی ہوئی ہیں جہاں وہاں پہ ہے اور گاؤں کے اندر بھی استثیت یہ ہے کہ لگاتار گائیوں کی طبیعت بگڑتے جاری ہے گاؤں والے دیکھئے وہاں پہ سامنے بلک کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں وانس کا ناس ہو رہا ہے لگ بھگ چالیس سے پچاس گائے اس سے پرحویت ہیں میں تو ایک بات کہنا ہوں یہ تو گائیوں کی پسودھن کی بات ہوئی منوسیوں کی اوپر کوئی جانچ نہیں ہوئی جو لوگ وہاں پہنچے تھے جن کو یہ دوسریت کھانا پرسا گیا ان کے کیا اس سے تھی اس بارے میں تو سرکار ابھی تک بھیان میں نہیں دے رہی ہے بیان آ رہا ہے وہ بھی سرکار کے ادیوگ منطری کا وہ کہتے ہیں کہ دوسریوں پہ کاروائی کریں گے ارے یہاں بھی تک آئیو جک آئیو جک تو کانگریس تھی نا اپنے اوپر ایف آئی آر دستو کرے کانگریس جی انراغ جی ہماری کوشش تھی کہ کانگریس سے ہم اس کا رییکشن لیں باتچیت کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیں رسپونڈ نہیں کیا جارہا باتچیت کرنے کو کوئی تیار ہے نہیں تاکہ سوال جواب کروس کوششن بھی ہو پاتے آپ سے انراغ جی دیکھئے یہ بڑا سرم کا وشہ ہے اور یہ تو کانگریس کی عادت رہی ہوئی ہے کہ جہاں پہ وہ فستے ہیں وہاں پہ وہ مو چھپا کے بھاگ جاتے ہیں بھائی یہ جمعیداری لینے کا سمجھ ہے جو وہاں پہ نقصان ہوا اس پہ سامنے کھڑا ہو کر معوجہ دینے کا سمجھ ہے وہاں پہ پسو وانس کو بچانے کا سمجھ ہے وہاں پہ جے چلے شکریہ انراغ جی نیوز ایٹین سے بات کرنے کے لئے آپ کا اور آکاش شکلہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے آپ کا بھی بہت دانے بات تو آپ کو بتا دیں کہ کئی گائیوں کی موت ہوئی ہے اور اب یہ سیاسی مسئلہ بھی بن گیا ہے وپکش نے اس مسئلے کو حالی لپک بھی لیا ہے اگلی خبر کرو کریں گے رائیپور سے بڑی خبر ہے رائیپور کی ائر ہوسٹس کی ممبئی میں ہتیاں کی گئی ائر ہوسٹس روپل اوگرے کی گلہ ریت کر ہتیاں کر دی گئی رائیپور کے راجیندر نگر کی رہنے والی تھی روپل اوگرے ائر انڈیا میں ائر ہوسٹس کی روپ میں پوسٹٹ تھی اندھیری کے انجی کمپلیکس کے فلیٹ میں ملی لاش پولیس نے ہتیاں کے آروپ میں کلینر کو گرفتار کیا ہے یہ پڑی خبر ہے آپ کو بتا دیں رائیپور کی ائر ہوسٹس کی ممبئی میں ہتیاں کر دی گئی ہے ائر ہوسٹس روپل اوگرے کی گلہ ریت کر ہتیاں کی واردات کو انجام دیا گیا ہے رائیپور کے راجیندر نگر کی رہنے والی تھی روپل اوگرے ائر ہوسٹس کی روپ میں وہ پوسٹٹ تھی کام کر رہی تھی اور اندھیری کے انجی کمپلیکس کے فلیٹ میں اس کا شب برامت ہوا ہے اور پولیس نے ہتیاں کے آروپ میں کلینر کو گرفتار کیا ہے آلکہ جانچ جاری ہے وجہ کیا تھی کیا کارن ہے کیوں ائر ہوسٹس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا کیوں اس کی جان لے لی گئے رائیپور کے راجیندر نگر کی رہنے والی روپل اوگرے اس کے فلیٹ میں لاش برامت ہوئی ہے شب برامت ہوا ہے روپل اوگرے کا پولیسالہ کی جانچ کر رہی ہے کیوں ہتیاں کی گئی ہے روپل اوگرے کی اور ممبر سے پرشاند پانڈے نیوز ایٹین سم وعداتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پرشاند کیا آپ ڈیٹیل نکل کر آیا کیوں ہتیاں کی گئی روپل اوگرے کی جب بلکل دیکھیں اس معاملے کی جانچ کے لیے پولیس نے آٹھ ٹیموں کا گٹھن کیا تھا کیونکہ رویوار کے صبح یہ واقعہ جو ہے ہوا ہے اور اس وعدات کو انجام سبھی رہ دیا گیا تھا پولیس موقع پر جب پہنچی پڑوسی کی مدد سے کیونکہ جب شاؤ ملا روپل کا تو اس وقت جانکاری یہ ملی پولیس کو کہ روپل یہاں پر اپنے بہن اور دوست کے ساتھ چھ مہینے پہلے شکت ہوئی تھی اپنے بہن اور دوست کے ساتھ رہ دیتی لیکن آگے جل کر جب جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ بہن اور دوست جو ہے کچھ دنوں کے لیے گاؤں چلے گئے تھے اور گاؤں جانے کے بعد جب روپل کے گھر والے لگاتار سمپرک کر رہے تھے روپل سے تو سمپرک نہیں ہو پا رہا تھا اور اسی کے چلتے جو ہے انہوں نے پڑوسی میں رہنے والے ایک دوست کو فون کیا جب پڑوسی کا دوست گھر پر پہنچا جہاں روپل رہتی تھی اس نے دیکھا کمرہ بند ہے چابی والے کو بلا کر کمرہ کھولا گیا کمرہ کھولتے ہی دیکھا گیا کہ روپل کی سندگ دوستہ میں سو جو ہے برامت کیا گیا اس وقت اور پولیس کو جب موقع پہ بلایا گیا تو پولیس نے پنچنامہ کر کے پوشٹ مارٹن کے لیے شو کو بھیج دیا لیکن دیکھئے ایسے میں آٹھ تیمیں جو گھٹین کی گئی تھی تو اس میں پولیس نے سوسائیٹی کے واشمین سے لے کر کے الیکٹریشن سے لے کر کے اڑوسی پڑوسی دوست جتنے بھی روپل کو جاننے والے تھے ان سبھی کا بیان دلج کیا اور آپ کو بڑی خبر بتا دے کہ پولیس کی جانچ کے بعد اب اس معاملے کی گتھی سلج گئی ہے آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے جو کلینر کر کے آروپی دوستہ سوسائیٹی کا اسی نے اس واردات کو انجام دیا ہے اس نے پولیس سے قبول لیا ہے کہ اس نے روپل کی ہتیا کی ہے ریوار کی صبح اس نے ہتیا کی ہے دھاردار ہتیار سے ہتیا کی ہے گلہ ریت کر ہتیا کی گئی ہے یہ جو ہے قبول نامہ آروپی نے خود پولیس کے جانچ میں کیا گیا ہے لیکن ابھی تک یہ سپشت نہیں ہو پایا ہے کہ اس کے پیچھے کا مکھی وجہ کیا ہے دیکھیں میری بات خود جو علاقے کے ڈی سی پی ہے دھتہ نالاؤڑے ان سے بات ہوئی تو ان سے میں نے ایک چیز پوچھا کہ کیا روپل کے ساتھ بلتکار کا بھی واردات کو انجام دیا گیا ہے تو انہوں نے سابطور پر کہا کہ ایسی ابھی تک کوئی جانکاری سامنے نہیں ہے لیکن ہتیا کس وجہ سے کی گئی ہے یہ بھی ابھی تک سپشت نہیں ہو پایا ہے کیا روبریس کے پیچھے ہتیا ہے کیونکہ اسی بلڈنگ میں ساف سفائی کلینر کا کام کرنے والا اگر اس طرح کی ہتیا کو انجام دیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی موٹیف ضرور ہوگا کوئی وجہ ضرور ہوگی جو ابھی تک سپشت نہیں ہو پایا ہے کیونکہ ابھی اس کی گرفتاری کی گئی ہے آگے کی جانک جو ہے پولیس کر رہی ہے لیکن یہ ایک بات صاف ہے کی اسی امارت میں کام کرنے والے ساف سفائی کام کرنے کلینر نے ہتیا کیا جس کی عمر چالیس سال بتائی جا رہی ہے اور اب پولیس جاننے کوشش کرے گی کہ ہتیا کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیونکہ بلکل پوشان جانچ کے بعد ہو سکتا ہے کارن بھی صحابہ وکے کی جلدی نکل آئیں گے کی آخر کیوں موت کے گھاٹ اتارا کلینر نے روپل کو رہیے گا ہمارے ساتھ یوگل تیواری جڑے ہوئے ہیں رائپور سے یوگل بہت ہی گمگین استطیق ہوگی پریوار والوں کی لیکن پریوار والے کیا کچھ بتا رہے ہیں چونکہ پریوار کے دو صدد سے بھی روپل کے ساتھ رہ رہے تھے کلینر کی کیا بھومی کا تھی سوسائیٹی میں کیا آپ آنا جانا کیا آپ اس کی مدد بھی لی جاتی تھی کنی کاموں میں پریوار کے ذریعے دیکھیں پرساتھ ہم اس وقت موجود ہے نیو راجن نگر میں اور یہاں یہ محلے کی تصویر میں اپنے تمام درسکوں کو دکھانا چاہوں گا اور یہ بڑی بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ چھائے مینے پہلے ہی وہ گئے تھے اور ٹرینی ایئر ہوسٹیج کے روپ میں ان کا جو چین ہے وہ ہوا تھا اور روپل اونگرے ہیں اور ابھی پریوار کے کوئی بھی سدسی گھر پر موجود نہیں ہے اور اس لیے کسی طرح کی جانکاریاں ہیں خاص کر کے رائیپور سے نہیں مل پا رہی ہے کوئی بھی سدس یہاں پر موجود نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی طرح کی جانکاریاں ہیں وہ نہیں مل پا رہی ہے پھلال نزدیکی تھانے میں بھی اس کی سوچنا نہیں ہے اس کی جانکاری نہیں ہے اور چونکہ گھٹنا ممبئی ہے تو اس لیے ممبئی پولیس پورے مسئلے کی جانچ ہے وہ کر رہی ہے پھلال پولیس کو یہ جانکاریاں نہیں ہیں جو انے مادہموں سے پولیس کو بھلی جانکاری بھیجی گئی ہو لیکن چونکہ پریوار کا کوئی شدش نہیں ہونے کی وجہ سے جو کس طرح کی گھٹنا ہوئی کیا کسی سے کوئی بیباد رہا ہے کیسی کوئی سکایتیں پہلی کبھی آئی ہے تو یہ تمام جو جانکاریاں ہیں وہ نہیں آ رہی ہیں پھلال یہ جانکاری مل رہی ہے پرساند کی تمام پریوار کے جو لوگ ہیں اس گھٹنا کو سننے کے بعد ممبئی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور ممبئی سے ہی پورے اس ماملے کا خلاصہ ہے وہ ہو سکے گا آخر مکھ وجہ کیا رہی ہے اور پھلال جو جانکاریاں ہاتھ لگ رہی ہے کہ تمام ممبئی میں بھی جو سی سی ٹی وی فوٹیز ہیں وہ کھنگھا لے جا رہے ہیں لوگوں کے بیان درج کیے جا رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیش کھنگا لے جا رہے ہیں اور آرکی کو گرفتار بھی کر لیا گیا اس نے جرم قبول بھی کر لیا ہے یوگل جانچ کے بعد اور تصویر صاف ہو پائے گی پرشاند شکریہ آپ کا اس وستار سے جانکاری کے لیے یوگل آپ رہے گا آگے آپ سے بات کریں گے اور اب اگلی خبر کا رکھ رہے ہیں جانچگیر چامپا سے بڑی خبر ہے جانچگیر چامپا میں زہریلی شراب کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے زہریلی شراب پینے سے تین یوگ کی موت ہوئی ہے اکل طرح کے پرساہی بانا کیے گھٹنا ہے زہریلی شراب پینے سے دو سگے بھائیوں کی موت ہوئے گا پانچ مہینے میں شراب سے موت کیے تیسری گھٹنا ہے زلے میں اب تک آٹھ لوگوں کی جان جا چکی ہے اکل طرح پولس جانچ میں جھٹی ہوئی ہے یہ بڑی خبر جانچگیر چامپا سے جانچگیر چامپا میں زہریلی شراب کا کہہر نظر آیا ہے تین یوگوں نے اپنی جان گوائی ہے زہریلی شراب پینے کے چلتے معاملہ جانچگیر چامپا کی اکل طرح کے پرساہی بانا کا ہے یوگل تیواری ہمارے ساتھ اس قبر پر بھی بنے ہوئے ہیں یوگل اگاتار اس طرح کی وارداتیں یا گھٹنا سامنے آ رہے ہیں کیا آپ اس معاملے میں اور کیوں چھو گیا سسٹم جی پرسان دیکھیں چھتیز گڑ میں اگر ہم جانگیر جیلے کی بات کریں تو جہریلی شراب کی جو خبریں ہیں بار بار وہی سے نکل کر کے آ رہی ہے تیسری ایسی گھٹنا ہے پانچ مہینے کے بھی تر آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ابھی تین لوگوں کی موت ہے وہ ہوئی ہے اب سب سے بڑی بات یہی ہے کہ چھتیز گڑ میں سراب کو لے کر کے سیاست پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور اس طرح کی جب گھٹنایں آتی ہیں تو بپکچ کو ایک بار بولنے سے بولنے کا موقع ہے وہ پھر سے مل جاتا ہے اور ابھی اس گھٹنا کی جو جانچ ہے اکل طرح پولیس ہے وہ کر رہی ہے اور اس کا بھی کلاسہ نہیں ہو پایا ہے اور کچھ دن پہلے ہی دو لوگوں کی ایک مہلہ ایک پروش کی موت ہوئی تھی اس پہ بھی اس طرح کی گھٹنا ہے وہ سامنے آئی تھی اس سے پہلے تین لوگوں کی موت ہوئی تھی جس میں ایک سینہ کا جوان بھی تھا تو بار بار اس گھٹنا کی پنرہ ورطی ہو رہی ہے اب اس پر انکوس لگانے کی ضرورت ہے آخر جو سراب ہے سراب میں یا پھر کسی انپا دارت کو جہر کو یا کسی کو ملا کر کیا پھلایا گیا ہے کیا وجہ رہی ہوگی یہ پولیس کے جانچ میں پولیس کے تکیوں میں سامنے آئے گا لیکن ایک بار پھر سے دین کی موت ہونے کے بعد سوال ضرور اٹھ رہے ہیں کہ آخر کیسے جو زہریلی شراب ہے لوگوں پر کہہر برپا رہے ہیں شکریہ یوگل دھنواد آگے بڑھیں گے سناتن دھرم کو لے کر ادھر ندھی اس ٹیلن کے بیان پر دھیریندر شاستری نے نشانہ سادہ دھیریندر شاستری نے کہا کہ یہ راون کے خاندان کے ہیں ان کے اس بیان نے بھارت میں رہنے والے سناتنیوں کے دل میں چوٹ پہنچائی ہے رام کے اس دیش میں جب تک بھرمی پر جل اور سورے رہیں گے تب تک سناتن رہے گا رامڑ کے خاندان کے لوگ ہیں اگر ایسا بھارت میں رہنے والے کسی بھارتی نے کہا یہ بھارت میں رہنے والے سمست سناتنیوں کے دل پر انہوں نے چوٹ پہنچائی ہے یہ رام کا دیش ہے رام کے دیش میں سناتن جب تک اس بھومی پر چل رہے گا شورے رہے گا تب تک سناتن رہے گا اور ایسے لوگ بہت آئے اور چلے جائیں گے ایسے زیادہ جانبروں کو جواب نہیں دینا چاہے ڈھے ندھی سٹیلن کے بیان پر سوال اٹھائے ہیں کہا جب تک سورے چاند رہے گا تب تک سناتن اس دھرتی پر رہیں گے بھارت کے سناتنیوں کے دل کو ٹھوس پہنچائی ہے ادھے ندھی سٹیلن نے پنڈی دھیریندر کرشن شاسری نے ادھے ندھی سٹیلن کے بیان پر سوال اٹھائے ہیں اور تو آپ کو بتا دیں کہ راہ پور سے بڑی خبر تین ہزار پانسو سے ادھے سواست کرمچاریوں پر برخواست اور نلمبن کی کاروائی کی گئی ہے سواست کرمچاریوں کا عروف ہے راج سرکار پر آندولن کو کچل رہی ہے برخواست نلمبن اور ایف آئی آر جیسی کاروائی پر آکروش ہے پانچ سوتری مانگوں کو لے کر اکیس اگس سے ڈھرنے پر بیٹھے ہیں سواست کرمچاری راجی کے پہتیس ہزار سے ادھے سواست کرمچاری آندولن رہت ہے اور اس کے ساتھ ہی اس سا بولیٹن میں بس اتنا موسیقی